جتنا زیادہ کم سولیوٹ جو ہوگا آپ سولوشن میں یا وٹر میں ایڈ آن کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا جو سولوشن ہوگا وہ بیک بنے گا اور جتنا زیادہ آپ سولیوٹ جو ہوں گے وہ ایڈ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ سولوشن جو ہوں گا وہ سٹرانگ بنے گا اچھا اب ہم اس کی ایک ورن سولوشن کے ہم نے بات کر لی اب ہم اس کی سیکنڈ ٹائپ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ڈائیوٹ سولوشن کے بارے میں ہے کہ ڈائیوٹ سولوشن جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں کیسے سولوشن جس میں ایسے سولوشن جیس میں ایسے سولوشن جیس میں سولوشن جیس میں سولوشن کے میں سولوشن کی %, شکریہ سولوشن کی ایک لیس اماؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایڈ کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ڈائیوٹ سولوشن , اس کے اگلیا اس کی anderes coûň سولوشن بنی Past ڈائیوٹ professional سولونٹ میں ایک اتنی ہی اماؤنٹ جو ہوتی ہے اتنی اماؤنٹ ایڈ آن کر دے جتنی کی سولونٹ ہے مطلب سولونٹ کی اور سولیوٹ کی دونوں کی اماؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکوال ہوتی ہے وہ کنسنگریٹی سولوشن کہلاتا ہے اس کی ریپینیشن اگر آپ پیج نمبر ایٹی وان پر بھی مارک کر لیں گے تو آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا اگر آپ آتے ہیں ڈالیوٹ ان کنسنگریٹی سولوشن کی طرف سب سے پہلے solution which contains relatively less amount of solute dissolved in a large amount of solvent is called that dilute or weak solution next آجاتے ہیں next paragraph پہ solution which contains relatively large amount of solute dissolved in the same amount of solvent is called concentrated or strong solution اگر آپ concentrated solution ہوتا ہے جس میں solvent جو ہوتا ہے اسی کے ایکوال میں آپ کیا کرتے ہیں اتر ہی quantity آپ solute کے اندر add-on کر دیتے ہیں تو سولوشن جوتا ہے وہ concentrated بنتا ہے اور strong solution آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے تو یہاں تک جو ہے ہمارا introduction میں نے آپ کو دے دیا یہ solutions کیا ہوتے ہیں اس کی components کیا ہوتے ہیں اس کی types کیا ہوتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس کا جو first topic ہے وہ ہم start کریں گے تب تک کے لئے میری ویڈیو ضرور دیکھے گا آپ کوئی چیز نہ سمجھائے تو کومنٹ باکس میں ضرور پوچھے گا اللہ حافظ دیتہ دیتہ